میں کہاں پڑھتا ہاں نو نیمتے ہیں اس کو تین اسوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کون سے تین اسے ہیں بولنے والی نیمتے یا سوٹی نیمتے نمبر دو مکاشفاتی نیمتے ریوریشنری گفز اور قدرت کی نیمتے یہ آپ لوگ کو یاد ہے بولنے والی نیمتے کون کونسی ہیں جلدی سے غیرزبان غیرزبان کا ترجمہ اور نبوت مکاشفاتی نیمتے کونسی ہیں علمیت کا کلام اور حکمت کا کلام اور امتیاز کی روح اور قدرت کی نیمتے کیا ہیں ایمان ہے موز ذات ہیں اور شفاہ ہے تو یہ نیمتی ہیں تو آپ خدا سے مانگ سکتے ہیں کہ جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ خدا سے اور نیمتوں کے لئے کیا کر سکتے ہیں درخواست کر سکتے ہیں اب اس کے ساتھ ساتھ جو روح کے پھل ہیں وہ بھی نو ہے روح کی نیمتیں بھی کیا ہیں نو ہیں اور روح کے پھل بھی نو ہیں جو آج ہم سکھیں گے گلیشین چپٹر 5 گلتیوں پانچ باب بائی سمیت گلیشین چپٹر 5 ورس ٹونٹی ٹو مگر روح کا پھل محبت خوشی اتمینان تحمل مہربانی نیکی ایمانداری ہلم پرہیسگاری ہے ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں خدا من کے پاک کلام کے پڑے جانے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو آمین تو یہ روح کی کتنی نعمتیں ہیں آپ گنے کتنی یہ نو نعمتیں ہیں اور روح کے پھل بھی کیا ہیں نو ہیں اور نعمتیں بھی نو ہیں اب فرق کیا ہے اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں کرنٹیوں تیرے میں باب میں آ جائیں تو آج ان دونوں میں ایک فرق میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں روح کی نعمتیں جو ہیں وہ عبلیس دے سکتا ہے روح کی نعمتیں عبلیس بھی دے سکتا ہے بہت سر لوگ چلا کرتے ہیں عبلیس کے وہ کرتے ہیں اور شفا کی نعمت ہے کتنے ایسے جو جادوگر ہیں دوسرے لوگ ہیں اور بہت سر لوگ جو ہے گہر سبانے بدروہیں بھی دیتی ہیں جس کا ذکر عمال سولہ باب میں آپ کو ملے کا ہے غیب دان روح کا ذکر ہے جس کا کسی کو پتا نہیں تھا اور پالوس رسول نے امتیاز کی روح سے جان لیا کہ اسکندر یہ والا میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پڑھ لیں جو میں بات کہہ رہا ہوں ایکٹ چپٹر سکسٹین عمال سولہ باب سولویہ جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے تو ایسا ہوا کہ ہمیں ایک لونڈی ملی جس میں غیب دان روح تھی وہ غیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی وہ پالوس کے اور ہمارے پیچھے آ کر چلانے لگی کہ یہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں وہ بہت دنوں تک ایسا ہی کرتی رہی آخر پالوس سخت رنجیدہ ہوا اور پھرکار اس روح سے کہا میں تجھے یسو مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا اور وہ اسی گڑی نکل گئی تو اب یہ جو ایول سپرٹ ہے اس کے پاس کون سی نعمتی نو نعمتوں میں سے ابھی آپ لوگوں نے بتا رہا ہے ہاں علمیت کی روح ہاں نبوت بھی کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن مین جو ہے علمیت کی روح ہے جو میں بھی آپ کو سمجھاؤں گا بتاؤں گا علمیت کی روح یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے اور خدا مند خدا جو ہے علمیت کی روح کہیں سکھی نہیں جاتی لتینی جنانی گریگ پڑھنے سے نہیں آتی یہ ایک پاک روح مارے دل میں باہر ڈالتا ہے تو اس کے پاس نبوت کی روح بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور علمیت کی روح بھی کہہ سکتے ہیں کس کو نہیں بتا تو یہ میں بات کر رہا ہوں کہ ابلیز جو ہے نیمتیں تو دے سکتا ہیں لیکن پھل نہیں دے سکتا جو ہم آگے چل کے دیکھیں گے اب اس بات کو ہم جو میں نے کہا کہ ہم علمیت کی روح کی ڈیفنیشن میں نے کیا بتائی علمیت کی روح ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں خدا آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ فلان جگہ نہیں جانا فلان جگہ جائیں گے تو آپ کے لئے نقصان ہوگا آپ کا اس رواستے جائیں گے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا مجھے اس طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ میں اس وقت منیجمنٹ کا کورس کر رہا تھا تو مجھے سوسائٹی جانا تھا مجھے پاک روح نے صاحب کہا کہ آپ نے سٹریٹ سے ٹرن نہیں کرنا آگے جائیں گے تو آپ کا چلان ہو جائے گا کیونکہ وہ جگہ مجھے شارٹ پڑتی تھی تو میں وقت بجانے کے خطر میں نے وہی کیا جو میں چاہتا تھا لیکن پاک روح کی بات نہیں مانی تو پاک روح مجھے کہا بتا دیا تو یہ علمیت کی روح آگے گیا تھا واقع ہے میرا چلان ہو گیا تو میں نے کہا ابھی تیرا قصور نہیں میرا قصور چلان کر لے دوں اس لیے کہ یہ بات ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں علمیت کی روح علمیت کی روح ہمیں نقصان سے بچاتی ہے علمیت کی روح جو ہے ہمیں نقصان سے اور آنے والے مسائل سے ہمیں بچاتی ہے وقت سے پہلے پاک روح ہمیں گائیڈ کر دیتا کہانے والے دنوں میں آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے ایک بھائی تھا وہ آج کال امریکہ میں ہیں شاید انہ آپ نے نام سنا ہو ان کا سیمسن مل اور ایک ہفتہ پہلے خدا نے مجھے بتا دیا کہ تیرے اوپر بہت بڑا جو کیس ہونے والا ہے مرڈر کیس آپ کے اوپر آنے والا ہے اس نے ہس کر ٹال دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کا دوست تھا سلیم ارنسٹ تو جب واقعی اس کے اوپر کیس بن گیا وہ تو اس نے کہا کہ بردہ جوید نے آپ سے کہا تھا نا لیکن آپ نے سنا نہیں تو یہ ہے علمیت کی روح وقت سے پہلے خدا من خدا میں کیا کرتا ہے گائیڈ کرتا ہے اور بتاتا ہے یہ تو میں نے دو مسائلیں اپنی بتائیں وہ ستا کہ آپ کے پاس بھی ایسی ایگزیمپلز ہوں اگر آپ دیکھیں سیکنڈ کنگ چپٹر سکس دوسرا سلہ تین چھ باب اس کی آٹھویں ایسے ہم پڑھیں گے اور شاہِ رام شاہِ اسرائیل سے لڑ رہا تھا اور اس نے اپنے خادموں سے مشروط لی اور کہا کہ میں فلان فلان جگہ ڈیرہ ڈالوں گا سو مرد خدا نے شاہِ اسرائیل کو کہلا بیجا خبردار تو فلان جگہ سے مت گزرنا کیونکہ وہاں رامی آنے کو ہیں شاہِ رام نے اس جگہ جس کی خبر مرد خدا نے دی تھی اس کو غا کر دیا تھا آدمی بھیجے اور وہاں سے اپنے کو بچایا اور یہ فقط ایک یا دو بار ہی نہیں اس بات کے سبب سے شاہِ رام کا دل نہیت بے چین ہوا اور اس نے اپنے خادموں کو بلا کر ان سے کہا کیا تم مجھے نہیں بتاؤگے کہ ہم میں سے کون شاہِ اسرائیل کی طرف ہے تب اس کے خادموں میں سے ایک نے کہا نہیں آئے میرے مالک آئے بادشاہ بلکہ علی شاہ جو اسرائیل میں نبی ہے تیری ان باتوں کو جو تُو نے خلوت غاہ میں کہتا ہے شاہِ اسرائیل کو بتا دیتا ہے تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم ادھر اپنے آپ خلوت خانے میں بات کرتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں جنگ کی کہ فلان جگہ ڈیرہ ڈالیں گے اور شاہِ اسرائیل کو ہم پکڑیں گے تو وہ بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے تو کون ہم میں سے مقبر ہے کون بتا دیتا ہے تو کون بتاتا تھا بولی پاکرو پاکرو بتاتا ہے یہ کیا علمیت کی روح ہے اس کو ہم کہتے ہیں علمیت کی روح بائبل بہت ساری باتیں ہیں جہاں پر علمیت کی روح کام کرتے ہوئی نظر آتی ہے تو ہم اپنے لئے دعا کر سکتے ہیں کہ خدا خدا تو ہمیں علمیت کی روح دیں نبوت کی روح دیں اور آپ نے دیکھا کئی بار میں نبوت بیسے علمیت کی روح کا بھی ایکسپیرینس ہے میں نے کئی بار کہتا ہوں کہ فلان عورت ہے یا فلان آدمی جس کے نیک میں درد ہو رہی ہے اور وہ اپنی بیماری سے شفاہ پا گیا یہ کہ ہے نبوت کی روح بعد میں لوگ گوائیں دیتے کہ ہاں یہ یہ نبوت میرے لئے ہے ایک بہن تھی میں پاسٹر زیا پال کے چرچ میں نبوت کر رہا تھا کہ خدا مند خدا ایک بہن ہے جس کا بہت پرانا کرزہ تھا اور خدا مند خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اس کا جو پیسہ ہے وہ اس کو مل جے گا وہ بھاگی میرے آگے گلے لگی یہ بردر یہ نبوت میرے لئے تھی تو یہ چیز ہے کہ نبوت کی روح جب ہم خدا مند خدا سے مانگتے ہیں تو خدا مند خدا ہمیں دیتا ہے جیسے علیشہ نے بھی اور علیہ نے بھی نبوت کی کہ اگلے سال مہینے وقت پر تیری کیا ہوگی ملاد ہوگی ایک جوڑا جس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ ماں نہیں بن سکتی اور وہ بھارے پاس آئے پرانے گھر میں میں اور کیترین میری وائی بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے کہا کہ اپنی بائیبل میں لکھ لیں اگلے سال مہینے وقت پر آپ کے جو یہ آلاد ہوگی اور وہ ابھی تک میری بائیبل میں لکھا ہوا ہے میسے پورا ہوا ہے تو یہ کیا ہے علمیت کی ہاں یہ جاگتے کی حالت میں ہوتی ہے اور ڈریم میں بھی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ تر علمیت کروا بیٹھے ہیں دعا میں اور خدا آپ سے کلام کر رہا ہے جیسے میں سکوٹر پہ تھا چلتے چلتے خدا نے میرے سے کلام کیا ہاں 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 بالکل کانشیس بھی ایک قسم کہجئے وہ روح کا کام پلے کرتے ہیں تو یہ ہمیں سننا چاہیے پاک روح کی عباس ہاں وہ غائی خدا کی طرف سے ہوتی ہیں تو خدا مند خدا وہ چاہتا کہ ہم اسے بہت سائیں تو ابھی ہم نے علمیت کرو دیکھی پھر حکمت کی روح ہے مکاشفاتی روحوں میں حکمت کی روح کے حوالے سے حوالہ آپ لوگ کو یاد آ رہا ہے پہلا سلہ تین تیسرے باہ میں سلیمان بادشاہ کے پاس دو عورتیں آتی ہیں اور ایک بچہ اور ایک عورت نے قسمی نے اب خود ہی مار دیا اس کے نیچے آگی اس کو پتہ ہی نہیں چلا پھر وہ لڑ رہی ہے یہ بچہ میرا وہ کہتی میرا ہے تو سلیمان بادشاہ نے کیا کہا کہ مجھے کیا کرو ایک تلوار لادوں اور اس کو کیا کر دو آد آدہ کر دو تو پھر کیا ہوا جس کا بچہ تھا ماں کی مامتہ جو ہے چلا اٹھی اس کو مارو نہیں اس کو دے دو جسے یہ بڑا زبرت مضمون ہے کبھی میں فریڈے کا لی میسیج میں دوں گا تو جس کا بچہ ہے اس نے اس کی ماں کی مامتہ نے جوش مارا کہ چلو میری آنکھوں کے سامنے تو رہے گا تو اس نے کہا نہ تیرا رہے نہ میرا رہے اس کو قتل کر دو بادشاہ نے کہا یہ بچہ جیتا بچہ اس کا اس کو دے دو اور سب لوگ حران ہوئے کہ بادشاہ کا نے ایسا مطلب حکمت کے ساتھ وہ فیصلہ کیا یہ ہے حکمت کی روح ہاں حکمت کی روح مسئلہ مسائل بچہ آئے گا بچہ نہیں کیا کہتی کہ حضور میری جو بچہ چینی بہت پاتا ہے میں کیا 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 حضور نے کہا اچھا تو میں سکھ تو کل آگا تو کل آئی تو حضور نے اس کو مدد بولا کہ بھئی بٹا آپ چینی نہیں کھائے گا تو اس کی ماں نے کہا کہ بھئی آپ نے کل کیوں نہیں منا کیا تو کہتی نہیں کل تو میں بھی کھاتا تھا اس کے لئے میں نے منا دیشتا تو وہی بات ہے کہ وہاں وہاں سے جمع کیا ہو ہاں اوکے صحیح تو خدا مد خدا یہ چاہتا ہے کل میں میں چینی کھا دیئی سے یہ نہیں کہ تو یہ نہیں کہ کہتی نہیں کہ کہتی نہیں کہ آجب لائے کہ یہ چیزیں ریلیٹ ہیں انہوں نے میر پھر کر کے گھماک را کے چھوڑ مڑھوڑ کر کے یہ کوٹیٹ ایسے زون بے ایک سر ایسے یہ بات ہے علی سے ریلیٹ کرتے ہیں نیمتیں اور روح کے پھل میں فرق کیا ہے روح کی نیمتیں ابلیس بھی دے سکتا ہے ہم نے سیکھا غیرزبان میں نے کئی لڑکیوں کو لڑکوں کو غیرزبان بولتے دیکھا جیسے ہی انہوں نے کہا کہ ہمیں شک ہے آپ جا کے اس کے آپ راکھ کے دعا کریں دعا کی دکھر غیرزبان بولی بند کر دیں ہی بڑھ سپیٹ نکل گئی تو یہ چیزیں ہیں لیکن روح کے پھل جو ہے نا یہ شیطان نہیں دے سکتا کیونکہ یہ خود اس کی زید ہے محبت کا تو وہ دشمن ہے خوشی کا وہ دشمن ہے اتمنان کا وہ دشمن ہے وہ کیوں اتمنان دے کا وہ تو چاہتا ہے کہ گھرانے جو لڑمیاں بی بی لڑتی رہیں ان کے اندر کٹ کٹ چلتی رہے رائے جگڑے رہے کے خاندان کے اندر ہوتی رہیں ایسا ہی ہے نا گلیسیں آپ اس میں لڑتی رہیں تو وہ محبت مطلب روح کی نیمتیں نہیں دے سکتا ساری روح کے پھل نہیں دے سکتا نیمتیں تو وہ دے سکتا ہے لیکن روح کے پھل نہیں دے سکتا یہ وہ سوال تھا جو میں نے نیٹ پہ ڈالا تھا کہ رول قدس کی نیمتیں جہیں عبلیس دے سکتا ہے لیکن نیمتیں روح کے پھل جہاں وہ نہیں دے سکتا تو خدا مند خدا یہ چاہتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی زیادہ تر لوگ جہیں نیمتوں کی طرف بھاگتے روح کے پھل کی اتنی پروانی کرتے لیکن میرے نزدیک زیادہ امپورٹنس کیا ہے روح کے پھلوں کی آئیں ہم دیکھیں تیرہ باپ فرس کرنٹین چپٹر تھرٹین بہلا کرنٹین تیرہ باپ دو لفظ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایپٹیٹیوٹ اور ایک ہوتا ہے ایٹیٹیوٹ آپ لوگ انگلیش مجھ سے اچھی ہے تو what is difference between these two words ایٹیٹیوٹ تو بہیویر ہو گیا اور ایپٹیٹیوٹ ایپٹیٹیوٹ یا لیاقتیں آئے آئی کیو کہہ لیں لیاقت 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 آپ نے جو ہے لوگ آسکال لوگ زیادہ لیاقت پہ ہاں میں اتنا پڑا لکھا ہوں میری یہ تعلیم ہے میری میری میرے اندر یہ سکل پائی جاتی ہے یہ کیا ہے ایپٹیٹیوٹ ہے اور ایٹیٹیوٹ جو ہے وہ رویہ ہے اور بہیویر ہے ایپٹیٹیوٹ کا تعلق نعمتوں کے ساتھ ہیں لیاقت دینا کسی کو شفا دینا اور دوسرا میں نے کہا ہے ایٹیٹیوٹ ایٹیٹیوٹ رویہ رحم دل یہ رویہ ہے کسی پر رحم کرنا محبت یہ رویہ ہے تو رویہ کے پھلوں کا تعلق کیا ہے ایٹیٹیوٹ کے ساتھ ہے اور نعمتوں کا تعلق ایپٹیٹیوٹ کے ساتھ ہے یہ تو پھر مطلب لیوٹیٹ نہیں ہوئے مطلب یہ کہا ہے بلکل صحیح یہ سوال کو ہم اینڈ میں رکھتے ہیں تاکہ اس کا ہم بات کریں گے اور اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ روح کی نعمت ہے اگر اس کو پڑھ لیں تیرے میں باپ کو اور آپ لوگوں نے نشان لگانا ہے بائبل اپنی ساتھ وہ تو زیادہ اچھا ہے اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں تھنٹھناتا پیتل یا جھنجناتی جھانج ہوں اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو میرا ایمان یہاں تاکاملوں کے پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی نہیں ان تین یاد کے اندر کتنے ایٹیٹوڈ ہیں اور کتنے ایٹیٹوڈ ہیں یہ مشک ہے پانچ اس کے اندر جو ہے ایٹیٹوڈ ہیں اور ایک ایٹیٹوڈ ہیں محبت تو ابھی میں یہ کہہ رہا تھا اگر بائبل سٹیڈی ہو آپ کا بیٹر سکول جانا شروع کر دیا تو بستہ دے کے بھیجتے ہیں بیک دے کے بھیجتے ہیں بیک کے بغیر بھیجتے ہیں کیوں ہم بچوں کو مطلب بیگ دیتی ہیں تاکہ ان کو کوئی ایٹیٹوڈ سے نہ نکال دیں تو یہ ہے کہ آپ ابھی دفعہ جو ہے نا اپنا قیدہ لے کے آنا ساتھ بائبل لے کے آنا اگر فوج پہ مطلب فوجی لڑ گئے ہیں محاس پہ جا رہے ہیں اگر اپنا وہ اتیاریاں لے کے جائے تو لڑنڈا نہ کھا کے وہاں جا کے وہ کو کہہ رہا ہے وہ میرا تو اتیاری وہ اتیاری کا فیدہ ہی کیا ہے جو گھر میں پڑا پاؤ جو مشکل وقت میں کام نہ ہے جو وقت میں کام نہ ہے اس اتیاری کا فیدہ نہیں ہے تو اس لئے میں چاہ رہا ہوں کہ جتنے لوگ باقی بھی سن رہے ہیں وہ ضرور فرائیڈے کے فرائیڈے اپنی بائبل میں چرچ میں بائبل ساتھ لے کے جائیں جیسے ہم اپنے بچوں کو یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اب ان کو بیک دیتے ہیں اس لئے کہ ٹیچر ان کو سکول سے نکال نہ دیں اور اسی طرح ہمیں بھی خدا کے گھر میں جاتے ہوئے اپنی بائبل اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیے تو یہ ساری باتیں ہیں اس چپٹر کو آپ گھر جا کے نوٹ کر لیں پڑھ لیں اور پھر آخری فرق یہ ہے کہ جتنے ایٹی ٹیوڈ ہیں وہ کیا ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے ایٹی ٹیوڈ کیا ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے لیکن ایٹی ٹیوڈ ختم نہیں ہوں گے ہیلیلویہ آئیے پڑھیں ہم اس کو بلکہ تیرا باپ پڑھتے ہیں تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں چاہتے بائبل نہیں پڑھتے ان کو بھی سمجھ میں آجے اگر میں آدمی اور فرشتوں کے زبانے بولوں یہ تو ہم نے یہاں تک تین تک پڑھ لیا تھا اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں محبت سابر ہے میر بان محبت حسد نہیں کرتی محبت شیخی نہیں مارتی پھولتی نہیں نازیبہ کام نہیں کرتی اپنی بہتری نہیں چاہتی جنجلاتی نہیں بدگمانی نہیں کرتی بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے سب کچھ سہ لیتی ہے سب کچھ یقین کرتی ہے سب باتوں کی امید رکھتی ہے سب باتوں کی برداشت کرتی ہے محبت کو زوال نہیں سب باتوں کی برداشت کرتی ہے محبت کو زوال نہیں نبوبتیں ہوں تو معکوف ہو جائیں گی زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی علم ہو تو مٹ جائے گا کیونکہ ہمارا علم ناکس ہے اور ہماری نبوت نا تمام لیکن جب کامل آئے گا تو ناکس جاتا رہے گا تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ ساری نعمتیں کیا ہو جائیں گے نبوتیں جو ہیں جتنے سارے روح کی نعمتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی لیکن جو روح کے پھل ہیں وہ میشہ قائم رہیں گے امپورٹنس ہے محبت کے پر زیادہ ہاں مین چیز ہے اور انڈ میں جو ہے اس کا نچوڑ تیرمیات میں ہے غرض ایمان امید محبت یہ تینوں دائمی ہیں مگر افضل علم میں کیا ہے محبت ہے افضل علم میں محبت ہے تو خدا مند خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں محبت ہونی چاہیے اگر ہم سرسری طور پر اپنی زندگی پر یا اپنی کلیسیہ پر یا اپنے خاندان پر نگاہ ڈالیں تو ہمارے اندر محبت کی نعمت کتنی پرسنڈ کام کرتی ہے اگر کوئی ہمیں ایک بات سناتا ہے تو ہم جب تک ایک کی دس نہیں سنا لیتے ہمیں سکون نہیں آتا اور پھر ہم کہیں کہ ہمارے اندر روح کی نعمت ہے گاڑی چلاتے پہ تو غصہ آ جاتا ہے مجھے بھی آ جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ جانبوج کے آگے آ رہا ہے تو اکدم فیل ہوتا ہے کہ یہ آگے کیوں آگے ہیں تو خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم دیکھیں اس لئے سیم بھائی چلاتے نہیں جائے تو جب ہمیں اگر آپ کے ہاتھ میں دو قسم کے پھل ہوں ایک جیم میں کڑوا پھل ہو دوسرے میں میٹھا پھل ہو تو جب وہ نچوڑا جائے گا تو دونوں کا رس کیسا ہوگا ہاں بہت اچھا کہا اور بالکل صحیح کہا تو جب ہم نچوڑے جاتے تو ہمارا رس کیسا ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں ہم ایک ہی دس نہ دیں ہمیں برداشت نہیں ہے جاتا کہ دوسرے آدمی کو اگلی گھر تک نہیں پنچا دیتے ہمیں سکون نہیں آتا جب یسو نے چوڑا گیا ہاں بلکل ہم ایسی بات کرتے ہیں جو جلتی پر نمک شٹکنے والی بات رییکٹ کریں ہاں کچھ کچھ ہاں میرا گصہ تھنڈا نہیں ہوگا جب جنہوں کھنا پنچا لیں تو بات یہ ہے کہ جب یسو نے چوڑا گیا اور کب نے چوڑا گیا سلی پر مسلوب ہوتے وقت ترس کیسا تھا کیسے پتہ چلتا ہے ہائے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں تو یہ چیز ہے کہ یہاں پر محبت کو جاہے اول درجہ دیا گیا ہے اور یہی فرق ہے کہ غیر قوموں میں اور ہمارے انگلے یہ وہ چینج ہے وہ تبدیلی ہے جو ہمارے پاس ہے جہاں دوسروں کے پاس ہے وہ یہ چیز نہیں ہے ہاں مسیح یسو مولم بالم ہے جو انہوں نے کہا وہ کر کے دکھایا یعنی خدا نے محبت کا درست دیا کہ اگر کوئی تمہارے مو پر ایک تمانچہ مارے دوسرا بھی کر دو تو یسو نے کیا کیا جب اس کو مارا گیا جب وہ اس کو عزائی ترپن باپ میں تو اس نے آگے کچھ بھی نہیں کیا سنی ترپن باپ کا کوئی یاد با کیا جب کوئی پکڑ گئے لے گے اس کو مارا اس کی داڑی کو نوچا گیا تو اس کے موں میں ہرگز کوئی چھل نہیں تھا پھر نیا دنمہ میں بھی دیکھ لی اس لئے ہم کہتے ہیں وہ مولم باعمل ہے جو اس نے تعلیم دی مشکل وقت میں بھی وہ اس تعلیم پر قائم رہا ہے دنیا کے قائدین مشکل وقت میں جو تعلیم دیتے ہو کہتے ہیں مشکل وقت میں جھوٹ بول لینا ضرورت کے لیے فیدہ کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں کیوں ٹھیک ہے نیسے ہی نا یہ محبت فرق ہے دوسروں میں حرام ہیں زندگی بچانے کے لیے دوسرے کہتے ہیں کہ زندگی بچانے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں محبت کہاں گئے کسی کا بھالا ہو تو جھوٹ بول لیں جھوٹ تو جھوٹ یہ اگر جان بچانے پڑے تو آپ جھوٹ بول لیں لیکن اب ہماری باری ہے لیکن جب بہت سارے لوگ ہیں اگر شہیدانِ کارتج کی بک پڑے آپ تو ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانے خداوند کے لیے دے دی لیکن انہوں نے جہاں اف تک نہ کہا میں اکثر یہ بات کہتا ہوں ایک مانت کے اس کے دو بچے تھے اور چرچ کے اندر جہاں کچھ لوگوں نے انہوں نے کہا کہ آپ نے جیزت کی تصویر کے اوپر تھوکنا ہے اگر جو تھوکیں گے وہ بچیں گے اور جو نہیں تھوکیں گے وہ کیا کر دی جائیں گے قتل کر دی جائیں گے شیروں کے آگے ڈال دیا جائیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹولے میں تین ایسے تھے ایک والدہ اور دو بچے اور جب ان کو کہا گیا ان کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم مر تو سکتے ہیں لیکن مسیح کی سلی پر تھوک نہیں سکتے اور انہوں نے کہا اچھا ابھی دیکھتے ہیں تو دروگہ نے سپاہی نویشی سپاہی نے اپنا بھالا لیا تو بڑے بیٹے کے پیٹ میں گھمپا اور اسے ہوا میں لہ رہایا اور اس کی ماں کی آنکھوں کے دیکھتے دیکھتے وہ بچہ مر کیا لیکن وہ ران ہے کہ اس کی ماں کے چیرے پہ کوئی پریشانی نہیں ہے پھر انہوں نے دوسرے بچے کو کہا کہا بھی دیکھتے ہیں دوسرے بچے کو بھی انہوں نے ایسے کیا لیکن ماں دعا میں مشغول ہے اس کے چیرے پہ کوئی گبرات نہیں ہے پریشانی نہیں ہے تو اس نے دعا کی کیا دعا کی آئے باپ میں ترہا شکر کرتی ہوں اگر یہ مجھے پہلے قتل کر دیتے تو شاید مجھے شک رہتا کہ میرے بچے جو ہے تیری راہ پہ شاید انہوں نے گواہی پوری نہیں دی محبت کی گواہی نہیں دی تو مجھے شک رہتا لیکن آئے خدا میں ترہا شکر کرتی ہوں کہ میرے بچوں نے میری آنکھوں کے سامنے تیرے سچے گواہ بن کر تیری راہ پر قربان ہوگے سچی گواہی دے کر اپنے خون سے اس گواہی کو رکم کیا ہے ہیلیلویہ یہ ہے سچی محبت تو خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ آج ہم نے مختلف زاویوں سے خدا کے باقلام کو نعمتوں کو اور اس فرق کو دیکھا اب آخری دو باتیں میں بتانا چاہتا ہوں پھل کے حوالے سے پھل میں نے کہا کہ یہ قائم رہیں گے نعمتیں ختم ہو جائیں گے پھل کیوں ضروری ہے why fruit is so important آپ لوگ کو شیئر کرنا چاہیں تو شیئر کر سکتے ہیں صحیح صحیح نعمتیں ختم ہو جائیں گے پھل کی ضروری ہے پھل کی ضروری ہے سب نے اچھے جواب دیئے ہیں اب میں شیئر کرتا ہوں پھل جو ہے یہ موت کی موت کا حاصل ہے پھل کیا ہے موت کا حاصل ہے جب تک گیوں کا دانا مرتا نہیں وہ کلہ رہتا ہے یعنی پھل موت یا زنگی کی بچان ہے موت کی پہچان ہے پھل کیا ہے موت کی پہچان ہے پھل کب لگے گا کسی کو جب ہم مر جائیں گے جو آپ سوال کر رہے تھے مرنے کے بعد پھل لگتا ہے جب تم دنیا دار ہے نا مارے اندر جو پرانا انسان ہے نا وہ سر ٹھاتا رہتا ہے مارے اندر گصہ آ جاتا ہے مارے اندر بدلہ لینے کروا جاتی ہے حسد آ جاتا ہے بگض آ جاتا ہے کی نہ آ جاتا ہے یہ جسم کے کام ہیں تو پھل کیا زنگی کی زمانت ہے پہلا پوائنٹ میں نے کیا بتا ہے پھل کیا ہے زنگی کی زمانت ہے جب تک گیوں کا دانہ مرتا نہیں گسپل آ جان چیپٹر ٹویل و برس ٹویٹی پور جب تک گیوں کا دانہ مرتا نہیں وہ کلر جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے بہت سا پھل لاتا ہے اور دوسری دوسرا حوالہ جو ہم دیکھتی ہیں گسپل آ جان چیپٹر ففٹی لیکن ہے کہ جو ڈالی پھل لاتی ہے باگمان اسے چھانتا ہے تاکہ کیا کریں زیادہ پھل لائے اور جو ڈالی پھل نہیں لاتی پھر اس کو کیا کر دی جاتا ہے کاٹ کر جلا دیا جاتا ہے تو ڈیتھ ایس ایسنسل ڈیتھ ایس ایسنسل پر فردر لائف اور زنگی کی زمانت یہ ہے پھل پر ہے اگر پھل ہے تو ہم بچیں گے اگر پھل ہے تو ہم قائم رہیں گے اور پھر آپ نے یہ دیکھو گا پھل کا فیدہ کس کو ہوتا ہے درخت کو تو کوئی فیدہ نہیں ہوتا دوسروں کو ہوتا ہے پھل کا فیدہ دوسروں کو ہوتا ہے میں جب پرانے گھر میں رہ رہا تھا تو بردر برنارڈ کے گھر میں میں سلجبزار میں گیا عبادت کے لیے تو واپسی پن کے انہوں جامن کا موسم تھا تو نشتر پارک میں بہت سارے جامن کے درختیں تو وہاں سے میں گزرا تھا تو بچے اپنی جوتیاں تار کے وہ مار رہے تھے جامن کے درخت کو اور جامن نیچے گر کے وہ کھا رہے تھے یعنی پھل کو جوتیاں مار رہے ہیں اور آگے سے کیا مل رہا ہے پھل مل رہا لوگ ہمیں برا بھلا کہیں اور آگے سے کیا ملے خدا اندہ آپ کو برکت دیں ہیلیلیہ خدا اندہ آپ کے ساتھ ہو نو پرابلم خدا اندہ آپ کے ساتھ ہو خدا آپ کو برکت دیں یہ دو باتیں میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی کہ یہ پھل کیوں ضروری ہے زنگی کے لیے ضروری ہے قائم رہنے کے لیے ضروری ہے آج ہم نے اس کلام کرل قدس کے دوسرے اسے کچھ ہے مختلے زابیوں سے سیکھنے کی کوشش کی اور جو ہم سیکھتے ہیں پھر یاد رکھیں حوالے یاد رکھیں تاکہ آپ دوسرے لوگوں کو بھی سنا سکیں اس کلام کا کیا فیدہ جو ہم اپنے تاکی رکھیں ضرورت اس بات کیا کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس سے روحیں جیتی جائیں مارا مشن یہی ہے نا بھئی مارا مشن کیا ہے مارا مشن صرف پیدا ہونا کھانا پینا پڑھ لینا شادی کرنا بچے پیدا کرنا ان کو پڑھانا نہیں ہے ناٹ آنلی دیٹ مارا مقصد اس سے کہیں بڑھ کر ہے مارا مقصد کیا ہے کہ ہم روحیں جیتیں لوگوں کو یسو کے پاس لانے والے ہوں جو مارے بہن بھائی جو آپ سمجھے خدا سے دور ہیں آپ ان کو جائیں وزٹ کریں ان کے لیے ٹائم نکال کے اگر وہ سخت زمین ہے ایک دفعہ پھل آپ نے بیج ڈالا نہیں ہوگا کوئی بات نہیں آپ دعا کریں دعا کرتے رہیں ایسے لوگوں کے نام لکھیں جنہوں کو آپ جانتے ہیں جو شراب پیتے ہیں نشا کرتے ہیں اور زنا کری بدکاری میں ان کی لسٹ بنا لیں ان پر دیلی ہاتھ رکھے دعا کریں پریئر چینجس پریئر کے وسیلہ سے محول کیا جاتا ہے بتا جاتا ہے خدا سب کو برکت دی آمین آج کے کلام کے مطابق میں نے بتایا تھا جواب ابھی میں نے کہا کہ روح کے پھل لگ نہیں سکتے جب تک آدمی مرے بھون کی اندر ایک ہوتی جسمانی محبت ایک ہوتی روحانی محبت جسمانی محبت ہے ہاں کہ آپ ایک کلچرل کہلیں اس کو روایتی کہلیں یہ چیز ہے روح کے پھل یہ ہے روح کی روح کی محبت اس کا پتہ ہی پڑھ تیرا باپ میں نے اس لیے پڑھایا کہ وہ نہ شیخی مارتی نہ بھولتی ہے نہ زیبہ عرقت نہیں کرتی اور دوسروں کی بہتری چاہتی ہے اپنی بہتری چاہتی ہے کون آدمی چاہے گا کہ میرا رنگ یہ ہے مجھے میری پرموشن ہے رکھ جائے دوسری کو پرموشن ملے کتنی لوگوں کو آپ جانتے ہیں اپنی بہتری چاہتی ہے اپنی بہتری چاہتی ہے اپنی بہتری چاہتی ہے وہ مطلب سے نہیں نہیں یہ فرق ہے یہ محبت اگر وہی لوگ ہوں گے جو روحانی لوگ ہوں گے جن کے اندر واقعی آپ کی تعریف ہو جائے کنڈیشن نہیں ہے یہ کنڈیشنل اس میں کنڈیشنل نہیں ہے اس میں کنڈیشن نہیں ہے روح کی محبت میں کنڈیشن نہیں ہے اب میں چاہ رہا ہوں کہ آسٹن کی ترقی ہو جائے میں پیچھے رہا جاؤں آسٹن کو ملجے جیسے وہ اور دو عورتوں کا میں نے بتایا وہ عورت کہہ رہی ہے جو دوسری عورت کہہ رہی ہے جو میرا نہیں وہ ملے اور دوسری کہہ رہی ہے جو میرا ہے وہ تجھے ملے جو میرا ہے وہ تجھے ملے تو آج ایسا تو نہیں ہے یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو روحانی لوگ ہیں جو مرے ہوئے لوگ ہیں جو اپنی سیڈ جو ہے دوسروں کو دیتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ میری ذات سے کسی اور کو فیدہ ہو جائے میں رہے جو درہ جو دوسرا نہ رہے میں نظر آؤں بھلے نہ آؤں سٹیج پہ دوسرا نظر آئے میری تعریف نہ ہو دوسرے کی تعریف ہو میں گٹوں اور دوسرا بڑے کتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں جو اس کا ڈگری میں آتے ہیں بہت سے لوگ سٹیج پہ جا کے اپنی تعریف اپنے 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 یہاں میں یہاں گیا اور ان کا میسے ایک گھنڈہ کا دیا ہے نا تو پنچالیس منٹ وہ اپنے آپ کو پریش کر دی پندرہ منٹ سے کلام ہوتا ہے اکثر یا سی سپسٹی جو باہر سے لوگ باہر سے لوگاتے ہیں ان کے کلام میں یہ ہوگا کہ میں یہاں گیا ہاں گیا حالانکہ کئی دفعہ میں مطلب چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں جو کلام میں فلان جگہ کیا فلان جگہ کیا میں نے وہ کیا وہ کیا تو ہماری زندگی سے کلام کو پروجیکٹ ہونا تھی کلام لوگوں کو بدلتا ہے بلکل سب کے لئے ایسا ہی ہونا بلکل بلکل یہی تو بروت مسیح یسو سب کے لئے مر رہے ہیں وہ ایک دنہ کہے گا کہ ہاں واقعی آسٹن کس چیز کا بنا ہوا ہی آ رہا ہے اس کو ہم نے جہاں بر کے اس کو دے دیئے تنگ کر لیا اس کو بلکل ختم کرنے کی کوشش کیے لیکن اس کے اندر سے تو محبتی نکل دیئی ہے وہ آپ کے پیروں میں گریں گے ایک دن آئے گا کہ وہ آپ کے پیروں میں گریں گے یہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ بات صحیح بھی ہے ہاں کیونکہ یہ میرا تھوڑا آپ کے ساتھ ایکسپیرینس ہوگا تھا مجھے پتا ہے میرا ایکسپیرینس ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ میرے ساتھ جنہوں نے برا کہ میں نے ان سے ریٹرن کچھ نہیں کیا میں نے اس چیز کو محبت کرنے کیوں اور میں نے اس چیز کو ایکسپ کیا کہ ہم نے آپ کے ساتھ جلد کیا تھا اور دو اس بات کو بات میں بہت تائم ہو گیا جب میں شروع میں گیا تو میں نے کارمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے کافی رولایا اور کافی تائم ملایا دو ساتھ تو میں نے نہیں کیا کہ ایک ساتھ چاہت جیز کی یہ چیز کی تو ایک دے کیم انہوں نے دیکھا کہ یہ کانتریکٹ بھی ہے رات کو گیارہ گیارہ بجی بھی جاتا ہے کام بھی بیسی کر رہا ہے اس کے اندر کوئی نیگیٹیو میٹس نہیں ہے یہ کچھ نوملی ہوتا یہ کہ جس کا کچھ نہیں ہوتا تو اس کا روئیہ کام کی طرف اور اس کا روئیہ اپنے جاگ کی طرف اس طرح سے نہیں رہتا انٹرس ختم ہوتا جاتا ہے اکثر آپ دیکھیں کہ پروائیس کا انٹرس لیکن ان کا پرموشن نہیں ہوتا پہلے ہفتے ان کی شکلیں کچھ اور ہوتی ہیں اور ان کا انٹرس لیکن اپ انٹرس کم ہو جاتا ہے میرے سال ایسا ہوا کہ میرا پروسن تھا یہ میں تیم سال دے تین سال سے تین سے چار سال ہو گئے تو چوتھہ سال تھا اور اے ایسی کا تاثر ہوا کہ ہیں کہ ایمرا ہو گا تو وہ نہیں ہوا تو میرے باس یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہی لئے مجھے کہ انٹرس چاید مجھے مجھے کہ اپنی اپن کار کے پرموبرو اور شاید یہ بانک بھی کریں گھریاں بھی کریں اس طرح سے تو آفٹر ون اور ٹو ویکس جب گزر گئے تو مجھے اس نے بلایا اور اس نے مجھے بٹھایا تو کہہ رہا تھا کہ I am very impressed and surprised کہ آپ کا کوئی مطلب فیلنگ نہیں یہ کی ریٹرن کوئی ایکسپریشن نہیں گئے ایک نیگٹیو یا کچھ اس طرح کے ایوین آپ نے کوئی آکے گلا بھی نہیں کیا اور کہا بھی نہیں اور مجھے اس نے کہا کہ I am really میں سرمندہ ہوں کہ میں آپ کا نہیں کر سکتا اور میں ہاں اگلے سالہ پر چاہے hook by hook by hook by hook آپ کو میں پروشن کرواؤں گا اور بلیب کہ وہ اس نے کروا دیا تو کیا ہوا کہ میرا خاموش رہنا میرا چک رہنا اور میرا ویسے ہی کام کرنا اس کے نزدیک میری ایک جو ایمیج تھی وہ پوزیٹیو لے کے ہو سکتا ہے کہ وہ ساید نہیں سمجھتا ہوں مجھے رہیتا اس کو وہ پوزیٹیو لے کے آیا کیونکہ اگر میں رویہ یا اینگری ہوتا ہے یہاں اپنا وہ دیکھاتا تو وہ اس طرح کے شائد بات نہیں ہے وہی بات محبت کی آگئی ہے محبت سب کچھ سائے لیتی ہے محبت سمجھے آپ کا سوال میں مثال ہے آپ کے سب آرڈینیٹر آپ کتنا بھی بھلا کر لیں مطلب ساتھ پٹھا کے کھلا لیں کھلا لیں سب کچھ کر لیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ بیچ میں آپ کا ایڈوانٹیج لے رہے ہوتے ہیں مس یوز کر رہے ہوتے ہیں رائٹس کا جو ان کو دیئے رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پر مطلب تھوڑا ان کے ساتھ مطلب سٹرکٹ ہو جانا یا نہیں رہا یہ ایک لکس والے یہ سیپریٹ سوالے ہیں آپ 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 اسی وجہ سے کہہ آپ آپ ان کو صحیح کر سکتے ہیں آپ 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 مینجمنٹ مینجر ہاں 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 نہیں سمجھتا ہاں ہاں بلکل لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی سٹاف کے ساتھ کچھ کریں تو اس کا ریاکشن جو آتا ہے وہ شاید اس وجہ سے بھی آتا ہوں کہ بھئی آپ ایک کرسچن بندہ جو آٹھ مسلم کو ڈیل کر رہے ہیں تو شاید اس وجہ سے بھی آتا ہوں وہ اس سنس میں آتا ہے کہ جیسے آپ زیادتی کر رہے ہیں میں ایک سوال مثلا اپنے سے بھی کبھی کرتا ہوں کہ ہاں 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 میں آگر شیئر بھی کرتا ہوں گھر میں یا میں نے ایسا کیا پہلنی غلط کیا یا صحیح کیا لیکن وہ چیز کی ریکوائرمنٹ ہوگی ہاں 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 نہیں صحیح کر رہے ہیں بلکل صحیح کر رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کی کانشیس جو ہے اگر آپ نہیں کرتے تو بھی کہے گی کہ آپ نے غلط کیا ہے ہاں مکانشی کہے گی آپ کو یہ ذمہ مختار مختار کیا یہ ہوتے ہیں نا مختاری ہاں بینک نے آپ کو مختاری دی ہے اور مختار آپ پورا نہ ہوت رہیں تو پھر تو اس کا صاحب آپ سے لیا جائے گا ہاں 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 وہ شاید اسی حمل میں جیسے آپ نے کہا کہ ہاں ہاں اب ان کے اندر وہ اتنا کلیبر نہیں سمجھنے ہی علی بات ہے ہاں اس لیول کا اندرسائنڈ کرنے کا ہاں ہاں اس میں کوئی فیوریزم نہیں ہے ہاں کہ مجھے راہ نہیں پڑے گی یا سمجھ نہیں پڑے گی پلپٹ سے بھی پلپٹ سے بھی پلپٹ سے بھی کنسیڈرائیٹ کہ میرے بچے ہرڈ ہو جائیں گے یا کیا سوچیں گے یا ہاں 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 اور بچوں پر سبتی بجانے سے پڑتے لیے نہیں نہیں اور وہ تو ویلڈ ہے ویلڈ ہے اور یہ سبتہ باپ پہنگیں یہ بتائیں اچھا سر ایک چیز میں میں سبتا چاہا ہوں کہ خوابوں کے بارے میں جو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہر خواب جو ہے وہ ضروری نہیں کہ صحیح ہو بائبل کے اندر دانیل نے خواب دیکھے ہیں بائبل کے اندر جو ہے یوسف نے خواب دیکھے ہیں ہاں بالکل اور بچ خواب ایسے ہیں جو بہت میننگفل ہوتے ہیں اور کچھ خواب ایسے ہی ہوتے ہیں جو زیادہ کھانا کھا کے ساؤں گے بارہ ایک بجے تو وہ ایسے پیٹ مطلب جگر آپ کا سیٹ نہیں ہے تو الٹی جدے خواب بھی آتے ہیں اس حضورت میں تو وہ پتہ جل جاتا ہے جو صحیح خواب ہوتے ہیں ان کا پتہ چلتا ہے میں نے تو آپ کو آپ کبھی اپنی باتیں نہیں بتائیں کہ آپ لوگ سنوں کہ میرے خواب تو آپ لوگ ہران ہوگے کہ یہ اتنی زبردست چیزیں ہیں ایسے ہی اب جیسے آپ کے کیس میں تو دیکھیں نا رول قدر صاحب کو ملا ہوئے اور کسرت سے ملا ہوئے آپ کو بتاتے ہیں اتنی نعمتیں بھی ہیں فل میں ملے ہوئے سب چیزیں اب یہ تو چلو ایک سنس بن رہا ہے کہ آپ کو گائیڈنس مل رہی ہوگی وہ چاہے سوتے میں مل رہی ہے جاگ نہیں مل رہی ہے اب کو مجھے ایسا گناہ کا رات میں وہ کی صبح سوٹے میں میں نے یہ خواب دیکھا تھا اس کا اچھا مطلب ہوگا مجھے یہ چیز انسلیس لگتا ہے یہ اکثر لوگ کرتے ہیں اور ہم کرسٹن میں بھی کر رہے ہوتے ہیں اب یہ کسی نے استقارا کا پوچھا تھا وہ بھی ہے اسی قسم کی چیزیں وہ ہمارے بھی اکثر لوگ کر رہے ہیں میں نے رات میں دیکھا ہے بہت سوارا پانی ہے اس کا مطلب ہوگا وہ تو اس کی میں نے اس کے پر میں نے دو جنہوں لگا صحیح دیا تھا اپس میں کر رہے ہوتے ہیں خوبہ اور کے بیٹا ماں سے پوچھ رہا ہے اب ماں کو بتا ہے یا نہیں بتا ہے اس نے اپنی ایک تعبیر صورا دی اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ دل میں جو ہے نا وہ مطلب شک شبے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار واقع میں نے ایسا خواب دیکھا تھا تو ایسا ہوا وہ نہیں بھی ہونا تو بھی ہوتا ہے تو کیا ہم پہلے میں نے شیر کیا کہ خواب اپنی جگہ پہ ہیں انہوں کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں خواب آتے ہیں جن کا ذکر بائبل میں بھی ہے تو ہم کیسے کہہ ستے ہیں کہ خواب نہیں آتے ہیں یا ان کا کوئی مقصد نہیں ہے تو بائبل کے اندر مقصد ہے اور مقصد کے صاحب سے خواب آتے بھی ہیں اور کچھ خواب ایسے بھی ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ابھی آپ دیکھیں پلاتوس کی وائف کلاڈیا صبح میں رکل پانچ بجے چار بجے اس لے کے سات بجے کے درمیان خواب دیکھ رہی ہے کیا خواب دیکھ رہی ہے کیس راست بات سے کوئی اثر گناہ رکھنا ہے اس کے ساتھ کوئی غلطی ہونا ہے خواب دیکھا اس نے مقصد ہے وہ شاید سوچ کے سوئی ہوئی نہیں سوچا بھی نہیں ہوگا اس نے اتنی کوئی اچھی تو نہیں تھی مطلب کہنے کا مقصد کہ اگر آپ سپریرچل ہیں تو آپ کو خواب خواب صحیح ہوں گے وہ بھی شکتا ہے کہ آپ جو خواب ذائب میں وہ ایسا ہفی ہو جائے تو ہم اس کو ایسے کہتے ہیں کہ خواب صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں تو ہم اس کی کچھتے ہیں تو ہم اس کی جگہ پر فتر میں نے پڑا ہے کہ آپ جو یوسف کے لئے تھے ان کا مقصد تھا کدا کی طرف سے تھے اور ان کی تعبیر ان کو بتائی گی جو چیز کدا کی طرف سے ہوگی اس کی تعبیر بتائی جائے گی لیکن عام طور پر ہمیں خوابوں پہ اس پر ایسا میں نے کہیں پڑا ہے تو وہ اس لئے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ پھر ایک غلط ڈائیکشن میں انسان کی سوچ کو لے گے رہا تھے تو بالکل ٹھیک ہے میں نے یہ ہی کہا نا کہ ضروری نہیں کہ ہر خواب کا کوئی مقصد ہو لیکن یہ ہے کہ کچھ خواب خدا آپ کو آنے والے وقت کے بارے میں بتا رہا ہے آنے والے وقت ابھی میں جب مجھے پاکرو نہیں ملا تھا تو میں بہت اٹھتا تھا بہت اٹھتا اسمانوں پہ چلا جاتا تھا اور جب مجھے پاکرو ملکہ میں نے اٹھنا بند کر دی تو مجھے پاکرو گائٹ کر رہا تھا نہیں کہ کچھ مونے والے مطلب جو ابھی پہلے سن چوہتر سے پہلے پہلے میں بہت اٹھا ہوں اٹھنے سے مراد پہتا تھا اٹھنے سے مراد پہتا تھا سرفرازی ہوا میں اٹھتا تھا بلکل میں ایسے چلتا تھا اور بس ایسے جہاد اٹھتا ہے ایسے بلکل میں بلندیوں پہ چلا جاتا اٹھتا ہوں فیزیکلی خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں تو وہ لنک میں بتا رہا ہوں کہ وہ ایک حادتہ کر رہا لیکن جب مجھے پاکرو مل گیا تو اس کے بعد پھر میں بڑی کوئشش کی کنان دے اب مجھے یہ خواب کیوں نہیں آتا وہ نہیں آئے اور وہ آگیا یہ چیز ہے یہ بتا رہا ہوں کہ بعض خواب ہوتے ہیں جو مقصد کے تحت ہوتے ہیں جو خدا من خدا چاہتا ہے بلکل 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 تو وہ ایسے ہی سارے لوگوں اس کے پیچھے باقیت پاکیت میں دباہ میں بڑا خدا نے مجھے بتایا کہ اس میں چلے کی ہوئے ہیں اور پھر میں نے لوگوں کو بتایا اور ثابت بھی ہو گیا تو یہ چیز ہے سپریٹل ڈیزرمنٹ یہ چیز ہونی چاہیے کیونکہ آخری وقت میں لگا ہے کہ جھوٹے نہ بھی اٹھ کرے ہوں گے بہت سارے موزے تکھائیں گے تو ہر آدمی تو پیچھے نہ لگ جائے موز ذات کے مین بلیسنگ کلام ہے کلام کو کھا جائیں جو لوگ ہیں وہ نیم تک پیچھے میں پہلی پر نیم تک پیچھے باگ دیں وہ بہت آئیں گے جہاں پر خدا کا کلام سیکھنے کی بات آتی ہے وہاں لوگ جاناں جب جیسے سیکھنے کی بات آتی ہے وہاں نہیں جائیں گے وہاں چاہتے ہیں وہاں پر یہ ہوتا ہے تو جہاں پر کلام کی بات آئیں گے وہاں بہت کم لوگ ملیں گے اور جو زیادہ بسیکلی ہم لوگ بسیکلی کنڈیشنل جب تک جہاں پر ہوتی تا فائدہ جہاں اپنا فائدہ ہو تو وہاں پر زیادہ جانا بزنگ ہے جہاں کوئی ایڈوانٹڈ ہو جائے کوئی چپا ہو جہاں سے کوئی کچھ ملے ساتھیں باب مطی میں خدا کیسے نے کیا کہا کہ جو میرا کلام سنتا اور اس طور عمل کرتا اس نے اپنا گھر کس پہ بنایا چٹان پہ اس پہ آندھی آئیں اتفان آئے ٹکریں لگیں اور وہ گھر قائم رہا اور جو کلام مطلب سنتے ہیں کانت نکالتے دوسرے سے نکالتے وہ گھر کیا ریت پہ ہے تو یہ لوگ ایسے ہی ہیں نا بس اب ینگے چو آ گیا یا بینی ہن آ گیا اب ان کو بین آنے نہیں دیتے پیٹر ینگرن آ گیا یا دوسرا خادم کوئی آ گیا تو اس کی میٹنگ میں بھاگے جائیں گے اور اس کے بعد پھر وہ بھائی کے بھائی نو چینج اگلے سال پھر آئیں گے پھر ویسے کے ویسے مطلب ہاں جائیں گے بینی بس میرے اندر بیٹے ایک آ گیا میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ینگ سٹر ہیں ابھی ہمیں معلوم نہیں کہ ہم تو اب اب 63 میں میں پہنچ گیا ہوں خدا جانتا ہے کتنی زندگی باقی ہے تو میرے دل میں ایک آگ ہے کہ میں بہت ساری زندگیوں کو تیار کر لوں جو پیچھے جو ہے کلام کلام کی آگ ہوں آپ کے اندر ایک آگ ہو کہ اسی طریقے جیسے میری بائبل بند ہے اور آپ کی بائبل بند ہو اور اب کلام آپ کو ملتا جائے گھٹا گھٹا آپ کو سوچنا نہ پڑے میں آگے لکھے بولی نہیں سکتا میں جب بولتا تو میرے اندر کلام آ رہا ہوتا ہے اور یہی میں نے بلیسنگ مانگی تھی سن 74 میں سن 74 میں کہ خدا مند خدا تو مجھے پاک کلام کی نعمت ہے کہ مجھے یہ نہیں کہ تیار کرنا پڑے جیسے تُو نے یونارو کو کلام کھلا دی مجھے بھی کھلا دی جیسے تُو نے یرمیہ کو کلام دی اسکیاں کھلا دی مجھے بھی کھلا دی تو خلانی تمرات کیا یہ نہیں ہے کہ خدا جیہاں وہ گھوٹ کے مندر ڈال دے گئے نہیں پڑھنا ہے سٹڈی کرنا ہے والا بھول گیا پھر دوبارہ یاد کرے میں نے یہ والا سیکھا تھا بھولتا نہیں گیا مجھے پھر یاد کریں پھر یاد کریں ایسے ہے تو یہ چیزیں ایک تخاطر ڈالیں آپ لوگ دعا کرنے کے ریگولر ایک وقت ہونا چاہیے بائبل پڑھنے کا ایک وقت ہونا چاہیے سٹیڈی کرنے کا ایک وقت ہونا چاہیے کافی پینسل آپ کے پاس ہونے چاہیے میں جب میڈیکل کی ٹریننگ کر رہا تھا میں نے دو مہینے کے اندر یہ بائبل پڑھی اور اتنی موٹی کافی تھی میری جو برین میں تھی جو والوں کے ساتھ خدا نے کہا کہ جب میرے نام کی گوائی دے میں نے خدا سے پوچھے میں کہاں جاؤں خدا نے کہا ڈولی کہتا ہے کہ پاس جب وہاں پر ایک جھومپڑی ہے اور پردہ لگا ہوا ہے اس گھر میں جب وہاں جو کرنا ہوگا میں تجھے بتاؤں گا جب میں اس گھر میں گیا تو تاتھ میں نے بولا کہ میرے سر میں ٹیومر ہے تو خدا نے کہا کہ آپ ہاتھ رکھ کے دعا کرو گے جو ٹیومر ختم ہو جائے گی یہ پہلی بار فرس ٹائم جیسے میں گیا اس پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی مجھے کچھ پتہ نہیں کہ کیوں کچھ خدا نے دو مہینے میری سیمبلی دو مہینے کی ہے دو مہینے کے بعد خدا نے کہا آپ جاتو میرے نام کی گواہی دے سیمٹی فور گارڈن میں میں نے دو مہینے کے بعد مجھے خدا نے کہا چرچ میں تُو نے پغام دینا ہے میں کہا پادری نہیں کہ دے گا مجھے ٹائم تو موقع دے گا تو پھر میں کیا کروں گا کہنا آپ جائیں پادری صاحب کے پاس جائیں یا پادری وہ تھا یقوب لازدین تو اس وقت کی بات سن چوہتر کی بات ہے تو میں اس کے پاس گیا میں نے کہا کہ پرسا میرے دل میں یہ بوجھ ہے میں کلام سناوں میری طرف دیکھا تھا جوانہ تُو جا الکھیٹ ہے تیری کھڑی عمر کلام سناوں نہیں میں پریشان ہو کہ میں خدا سے کہا تُو نے سے مجھے کہا تھا تُو جا پادری سے میں اس سے بات کروں گا کہ ہمارے کرنا ہے تنا پادری نہ کہا لے اٹھ کے میں آنے لگا تو پادری کہتا ہے اچھا بیٹھیں آپ کون سا کلام سنیں گے مجھے ابھی تک یاد ہے میرا پہلا میسج کہا تھا سیکنڈ کرنٹین چپٹر پائیو فرس سیمن ورسز یہ زندگی کا خیمہ جو زمین پر ہے گرائے جائے گا اور ہم کو آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو کہ ہاتھ کی بنائی نہیں بلکہ عبدی ہے تو یہ پغام تھا میرا پہلا اور ایسا میسج تھا کہ لوگوں کی گردنے اکڑی کی اکڑی بلکل یہ بلکل ایڈی پینتی کوس کا سناٹا خموشی چاہ رہا تو اتنی پاور ہے میرے اندر میرے ہاں سے وہ گھڑی تھی میری شادی کی گھڑی تھی تو وہ یہاں سے اتنی پاور تھی میرے ہاں بھی چاہتا پھول گیا جیسے وہ جو کھیل تھے ریسلر کھیل تھے ان کی باڈی پھول جاتی ہے وہ ایسی کچھ ہوا وہ یہاں سے کھل کے وہ کافی دور جا کے گر گئی اور اس کے بعد میں ٹھائی تو بلکل ٹھیک ٹھیک چل رہی ہے ہیلیلویہ اچھا ایک اور کناپ ہے آپ یہ پہلے بہت دیا تھا لانت میں برکت لانت میں برکت لوگ لانتیں دیتے ہمیں تو وہ کیسے برکت میں تینجھ ہوتی ہیں کنورٹ ہوتی ہیں وہ بہت پہلے آپ نے دیا تھا اور ایک دیا تھا تاریخ رسے بار اس چرچے میں آسٹن میں نے بڑے زبردست میسیج دی ایک سریز تھا فیت ان ایکشن وہ مجھے یاد ہی نہیں کہ میں نے کیا سنایا ہے میں اب اس وقت اسی وقت جاتے میں سناتا ہوں نا اس کے بعد میں بلینک ہوتا ہوں آیا اور سناتا ہوں سناتی ہے بس مجھے کچھ یاد نہیں رہتا ہے کہ کیا بات نہیں پھر میں لگا کے سنتا ہوں کہ کیا میسیج دیا وہ اگر دس میسیج تھے فیت ان ایکشن میں اتنا پشتاتا ہوں کہ اگر وہ ہوتا تو ایک اتنی زبردست وہ میسیج تھے میرے فیت کے اوپر ایک ابھی کتنے لوگوں نے دیکھا تئیس زار لوگوں نے دیکھا سر مرشید ہے تھرٹی ٹو تھوزن ایمان اللہ بتیس ہزار لوگوں نے کلام سنا یہ مطلب بہت بڑی اچھیومنٹ ہے تو کچھ ایک مسلم بندے نے ملیتا ہے چلیں وائنڈ اپ کریں اور کوئی سوال ہے تو بولیں ایتر پر دعا کر کے ہم بند کریں بھائی ریچڈ کا کوئی سوال بھائی آسرن کا کوئی سوال چل دعا کر کے پوچھ لیں بھائی آسرن کا کوئی سوال